اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو کرنٹ ایفئرز کے بارے میں ہے جنوری دوہزار ایکیس کے مہینے سے جتنے بھی ایمپارٹنٹ کرنٹ ایفئرز کے قیسٹن بنتے ہیں تو ان سب کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں پاکستان کرنٹ ایفئرز کو اس کے بعد ورلڈز کرنٹ ایفئرز کو ڈسکس کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے قیسٹن سے پہلا قیسٹن ہے نیب کا قیام 1999 میں ہوا تھا تو 1999 سے لے کر 2021 تک نیب نے ٹوٹل کتنے روپیز ریکاور کیے ہیں تو اس کانسر ہے سیون پورٹین بیلینز تو نیب نے ست سو چودہ بیلین روپیز ریکاور کیے ہیں 1999 سے لے کر 2021 تک ہوں اور پیچھلے تین سالوں میں نیب نے چار سو ستاسی بیلین روپیز ریکاور کیے ہیں یہاں پر نیب کی بات ہوئی ہے نیب کی پھل فارم ہے نیشنل ایکاؤنٹیبیٹی بیورو نیب کا قیام 1999 میں ہوا تھا اس کا ہیٹ کورٹر اسلام آباد میں ہے اور نیب کے موجودہ چیئرمین کا نام ہے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال 2nd question who has been selected as the person of decade by international web-based organization impact hallmarks international web-based organization impact hallmark named recently person of the decade Balkhese Ezeko Selectia Balkhese Ezeko recently international web-based organization impact hallmark person of the decade select کیا Balkhese Ezeko Abduh Sattar Ezeko کی wife تھی Balkhese Ezeko 1966 میں پیدا ہوئی تھی اور 2016 میں اس کی death ہوئی تھیا question number 3 ہے who becomes the oldest پاکستانی left arm spinner to take five wickets and debut تو پاکستان کے oldest left arm spinner جس نے اپنے test debut میں five wickets حاصل کیے تو اس player کا نام کیا ہے تو اس player کا نام ہے نومان علی تو نومان علی نے recently ساؤتھ افریقہ کے خلاف ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو test match کے لگیا تھا اس میں انہوں نے five wickets حاصل کیے تھے question number 4 ہے پاکستان successfully conducted شاہین تری surface to surface ballistic missile recently پاکستان نے شاہین تری کا کمیاب تجربہ کیا اور شاہین تری کی جو رینج ہے وہ ہے 27-50 کلومیتر اور یہ ہر قسم کے warheads کو لے جانے کی صلاحیت پڑھتا ہے اس کا رینج ہے 27-50 کلومیتر question number 5 ہے پاکستان ranks 124 out of 180 countries on the corruption perception index 2020 corruption perception index 2020 نے recently جو corrupted countries ہے اس کا لیسٹر جاری کیا تو پاکستان کا جو رینج ہے corruption میں تو وہ ہے 124 124 out of 180 countries اور آپ لوگ یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان کا رینج 2019 میں 120 تھا لیکن recently پاکستان کا جو رینج ہے وہ 124 ہو گیا ہے corruption میں question number 6 ہے after how many years South Africa cricket team landed in Pakistan for test series کتنے سال بعد حال ہی میں South Africa کی یو ٹیم ہے وہ پاکستان میں test series کے لیے آئیا تو اس کانسر ہے 14 years 14 سال بعد South Africa کی ٹیمہ پاکستان میں test series کلنے کے لیے آئیا question number 7 ہے پاکستان آرمی has been ranked the 10th most powerful in the world out of 133 countries on the global firepower index 2021 global firepower index 2021 کے مطابق پاکستان آرمی دنیا کی 10ویں powerful آرمی ہے 133 countries میں پاکستان کی جو آرمی ہے وہ 10 نمبر پر ہے question number 8 ہے روحان کمار arrange 118 elements of predictable in just 1 minute 58 seconds جو روحان کمار جس کا تعلق روحان کمار جس کا تعلق روحان کمار جس کا تعلق ترسین سے ہے اور یہ 9th class کا student ہے تو recently انہوں نے world record کائم کیا کس طرح کائم کیا تو پری ایڈی ٹیبل کے جتنے بھی elements ہے پری ایڈی ٹیبل میں total 118 elements ہے تو روحان کمار نے 118 elements کو 1 minute 58 seconds میں arrange کیا جو کہ ایک world record ہے اور روحان کمار کا تعلق ترسین سے ہے اور یہ 9th class کا student ہے question number 9 ہے current federal minister of state and frontier region question number 9 ہے سیفران سیفران کے یوں موجودہ federal minister ہے تو اس کا نام ہے صاحب زادہ محمد محبوب سلطان اگلی question ہے current federal minister of national health services regulations and coordination تو اس کے یوں موجودہ federal minister ہے اس کا نام ہے dr. faysal سلطان next question ہے current ambassador of Pakistan تو سعودی عربوں سعودی عرب میں پاکستان کے موجودہ ایمبیسیڈر کا نام ہے lieutenant general bilal akbar question number 12 ہے prime minister of pakistan امران خان on 11 january 2021 unveiled rust first instant payment system to increase so recently prime minister of pakistan امران خان نے 11 january 2021 کو ایک سسٹم بنایا جس کا نام ہے راستہ تو یہ ایک پروگرام ہے تو کس لیے یہ انہوں نے اس کا احتیطہ کیا تھا تو increase financial inclusion and eliminate corruption ہوں تو یہ ایک نیو پروگرام ہے جو prime minister of pakistan نے جس کا ریسنٹلی افتتہ کیا جس کا نام ہے راستہ question number 13 ہے first confirmed case of new variant covid-19 in pakistan was reported on coronavirus کا جو new case ہے پاکستان میں تو وہ 29 دیسمبر 2020 کو جو ہے reported ہوا تھا کب reported ہوا تھا 29 دیسمبر 2020 کو question number 14 ہے chief of army staff general جنرل کمر جوید باجوا was honored with the beheren order so chief of army staff جنرل کمر جوید باجوا کو recently first class award دیا گیا کیسے نگیا تھا بہرین نے تو بہرین کے جو موجودہ prince ہے سلمان بن حمادہ تو انہوں نے recently پاکستان کے آرمی chief general کمر جوید باجوا کو first class award دیا تھا question number 17 ہے which country sees pia boeing 777 at their airport over 14 million dollar lease disputer تو اس کا انسر ہے ملائیشیا recently ملائیشیا نے پاکستان کا جو بوئنگ 777 ائرکرافٹ ہے اس کو انہوں نے سیس کیا تھا تو یہاں پر ملائیشیا کی بات بھی ہے تو ملائیشیا کے موجودہ king کا نام ہے عبداللہ فانو پرائیم منسٹر آف ملائیشیا موجودہ ہے محید دین یاسین محید دین یاسین جو ہے یہ موجودہ پرائیم منسٹر ہے آف ملائیشیا ملائیشیا کا کیپیٹل سیٹی ہے کولولا پورا اور ملائیشیا کی جو کرنسی ہے وہ ہے ملائیشیا رہنگے کا question number 16 ہے which bank was declared the best bank of pakistan for the calendar year 2020 so recently pakistan کے case bank کو best bank کا award دیا گیا تو اس bank کا نام ہے میزان بینک میزان بینک کو ایسینٹی best bank of pakistan کا award میزان پیشن نمبر 17 ہے which country women cracker team will visit pakistan in october 2021 for the first time for odi t20 series so case cracker مطلب کس country کی جو women cracker team ہے وہ pakistan کا دورہ کرے گی october 2021 میں for odi and t20 series تو اس کا انسر ہے england england women team جو ہے وہ pakistan کا دورہ کرے گی october 2021 میں question number 18 ہے پاکستان rank is the fourth first passport for international travel in 2021 پاکستان کا جو passport ہے یہ دنیا کا چاروہ ورس passport ہے تو پاکستان کا جو passport ہے اس کا rank ہے 107 110 countries میں پاکستان کا جو passport ہے اس کی ranking کی گئی تھی تو پاکستان کا جو passport ہے یہ 107 نمبر پر آتا ہے سوریا اراک اور افغانستان اس کے بعد پاکستان کا جو passport ہے وہ آتا ہے مطلب only سوریا اراک اور افغانستان rank lower than پاکستان اور دنیا کا سب سے powerful passport ہے اس country کا ہے تریسی بھی آپ کو یاد رکھیں تو دنیا کا جو سب سے powerful passport ہے وہ جاپان کا ہے recently جو ranking کی گئی تھی 2021 میں تو اس میں جاپان کا جو passport ہے یہ سب سے powerful passport ہے پوری دنیا میں question number 19 ہے the Pakistan army successful lunged multi lunged rocket system تو پاکستان آرمی نے recently پاکستان کا کمیاب تجربہ کیا اور پاکستان کا جو رنگ ہے وہ ہے ایک سو چالیس کلومیٹر اس کا رنگ ایک سو چالیس کلومیٹر ہے question number 20 ہے who is the special assistant to prime minister on information broadcasting and the national heritage تو اس کے special assistant to prime minister کا نام ہے شیبلی فرازہ question number 21 ہے which provincial assembly approved the establishment of 10 economic zonas recently KPK assembly نے اس کو approved کیا تو اس کا انصر آتا ہے KPK question number 22 ہے which 16 year old player wins 60 national amateur golf championship تو اس کا انصر ہے عمر فالدہ question number 23 ہے according to interior minister شیخ رشید احمدہ two legs cnices practically obtained by afghan nationals have been cancelled by نادرہ تو انٹریر منسٹر of پاکستان شیخ رشید کے مطابق دو لاکہ cnices جو ہے cnices تو recently afghan nationals سے مطلب جو افغانی ہے پاکستان میں اس سے پکڑ گئے دو لاکہ cnices جو کہ نادرہ نے cancel کیے تھے question number 24 ہے who becomes the first woman district police officer in the history of KPK KPK کے ہسٹی میں پہلی woman district police officer جو بنی اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے سونیا شامرو سونیا شامرو لور چھترال district of KPK میں تائنات کی اس اے ڈی پی او ڈی پی او کی پھول خام ہے district police officer first woman district police officer سونیا question number 25 ہے فواد عالم سکوڑ his second international 100 after year تو فواد عالم پاکستانی کرکٹر تو recently انہوں نے second international 100 complete کیا تو یہ second international 100 جو ہے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلافہ complete کیا تھا کتنے سال بعدوں ڈیارہ سال بعدوں تو فواد عالم نے 2009 میں ڈی بیو کیا تھا تو اس وقت انہوں نے سری لنکہ کے خلاف اپنی پہلی سنچری complete کی تھی اور اس کے بعد ڈیارہ سال بعد انہوں نے حال ہی میں اپنی second international 100 جو ہے وہ complete کیا Question number 26 ہے Which Pakistani girl has won the 29th World Memory Championship Globerg 2020 تو اس پاکستانی girl کا نان ہے امہ آلمہ Question number 27 ہے which Pakistani player has been named most valuable Cracketer of the Year and wild ball Cracketer of the Year at PCB award 2020 تو اس کا انصر ہے بابر آزم تو حال ہی میں PCB نے most valuable Cracketer of the Year and wild ball Cracketer of the Year بابر آزم کو جنا بابر آزم تو ابھی بات کر لیتے ہیں ورلڈ کرنٹ ایفیرز پر تو پاکستان کرنٹ ایفیرز جو ہے وہ complete ہوئے جنوری کا جو منت ہے اس کے جو پاکستان کے کرنٹ ایفیر ہے وہ complete ہوئے ابھی بات کر لیتے ہیں ورلڈ کرنٹ ایفیرز پر تو پہلا کیسن ہے ورلڈ کرنٹ ایفیر کا فرسٹ یورپین فرسٹ یورپین یونین کنٹری who has approved the China met COVID-19 ویکسینہ تو حال ہی میں چینہ نے COVID-19 کے ویکسین جو ہے وہ تیار کیے تو پہلی یورپین یونین کنٹری جس نے چینہ کے جو ویکسین ہے اس کو اپرو کیا تو اس کنٹری کا نام کیا ہے تو اس کنٹری کا نام ہے ہنگری یہاں پر ہنگری کی بات ہوئی ہے تو ہنگری کا کیپیٹل سیٹی ہے بوڈا پیسٹرم اور ہنگری کی کیرنسی ہے ہنگیری ہنگیریان کورنٹرم سیکنڈ قیسین ہے the first full moon in 2021 as known as the wolf moon was observed worldwide تو پہلا full moon 2021 کا جیسے wolf moon کہا گیا تو یہ پوری دنیا میں دیکھا گیا تھا پیشن نمبر تری ہے when اسرائیل opens its embassy in abudabii تو اسرائیل نے اپنی جو پہلی embassy ہے وہ ابودابی میں کب اوپن کی تو اس کا انصر ہے چوبیس جنوری 2021 چوبیس جنوری 2021 کو اسرائیل نے اپنی پہلی embassy جو ہے وہ ابودابی میں اوپن کی پیشن نمبر 4 ہے which of the following plague was hoisted by protesting indian farmers at the rest red fort تو حال ہی میں indian farmer india کے جو کسان ہیں انہوں نے احتجاج کیا تھا تو احتجاج کے دوران انہوں نے کس پلیک کو red fort پر لہرائی تھا تو اس پلیک کا نام ہے نشان صاحبہ نشان صاحب کا جو پلیک ہے انہوں نے red fort پر لہرائی تھا پیشن نمبر 5 ہے india celebrated which day on چوبیس جنوری 2021 چوبیس جنوری 2021 کو india جو ہے وہ کونسا دن مناتے ہیں تو انڈیا جو ہے republic day مناتا ہے چوبیس جنوری کو ہر سال چوبیس جنوری کو ہر سال india جو ہے اپنا republic day مناتا ہے تو حال ہی میں چوبیس جنوری 2021 کو انہوں نے اپنا بہترہوہ republic day منایا تھا پیشن نمبر 6 ہے recently which organization released a report titled the inequality virus تو case organization نے recently ایک report شائع کیا اور اس report کا نام تھا the inequality virus تو یہ case organization نے یہ report جاری کیا تھا تو اس organization کا نام ہے Oxfam international Oxfam international نے یہ report شائع کیا تھا question number 7 ہے global risk report 2021 16th edition has been released by home global risk report 2021 اس کا سلاوہ edition حال ہی میں کس نے release کیا تو اس کا answer ہے world economic firm world economic firm ایک organization ہے تو انہوں نے recently global risk report 2021 کا سلاوہ edition release کیا question number 8 ہے which country changed one world its national anthem recently تو حال ہی میں کہ اس country نے اپنے anthem میں ایک لفظ جو ہے اس کو change کیا تو اس کا answer ہے Australia question number 9 ہے recently UN has suspended voting rights of how many countries تو حال ہی میں United Nation نے کون سے countries اس کے جو voting rights ہے اس کو suspend کیا تو total 7 countries کے voting rights کو UN نے suspend کیا تو یہاں پر آپ دیکھ لیں ایران لیبیا تو یہ ساتھ countries جاں پر آتے ہیں تو اس کے جو working رائٹ کے ریچنٹلی یون نے اس کو suspend کیا question number 10 ہے which countries are known as E3 تو کون سے countries کو E3 کہا جیا ہے E3 France Germany اور Italy کو E3 کہا جاتا ہے E3 کا مطلب European Union 3 اور یہ تین بڑے founding member ہیں France Germany اس کو E3 کہا جاتا ہے who is the current secretary of state کون ہے اس کا نام ہے Antony Antony J Blinken Antony J Blinken 71 US secretary of state بنے 26 January 2021 question number 12 ہے which country will host 2023 سافہ مطلب South Asian federation games میں جو ہوں گے اس کی مزبانی پاکستان کرے گا question number 13 ہے give shipping counter resign as prime minister summit 2021 with world bank united nations تو حال ہی میں اس کانٹری سمیت 2021 کو حسط کیا اس کا انصر ہے فرانس پاکستان پاکستان نمبر 15 ہے who is the current president of united state united state کے موجودہ صدر کا نام ہے جو بائیڈن جو بائیڈن جو بائیڈن امریکہ کے موجودہ صدر ہے جو بائیڈن امریکہ کے چیالیسوے صدر بنے 20 جنوری 2021 کب بنے تھے 20 جنوری 2021 جو بائیڈن نے سب سے زیادہ اوٹا کلیفونیا سے حاصل کیے تھے جو بائیڈن کی موجودہ ایج ہے 78 اور یہ یو ایس ہسٹری کے سب سے اولڈ صدر ہے مطلب یو ایس ہسٹری میں جو سب سے اولڈ ایج والے صدر بنے ہے تو وہ ہے جو بائیڈن جو بائیڈن کی موجودہ ایج ہے 78 یار جن پیشن نمبر سچین ہے وچ کانٹریز پلین کرسٹ انٹو سی کلنگ سی سیٹو پرسنجر آنٹین جنوری 2021 تو کس کانٹری کا جو پلین ہے وہ آآ کرش ہواتا 10 جنوری 2021 کو جیس میں بسٹ پرسنجر مارے تھے تو اس کانسر ہے انڈونیشیا نیکس کسٹن ہے تو اس کا انصر ہے فلسطین فلسطین کے صدر جس کا نام ہے محمود عباس تو ریسنٹلی پندرہ سال بعد انہوں نے پریسیدنشن ایلیکشن کا اعلان کیا مطلب کہ پندرہ سال بعد فلسطین میں پریسیدنشن ایلیکشن ہوں گے مانٹ ایوریسٹ کی نیو ہائٹ کیا ہے تو مانٹ ایوریسٹ کی نیو ہائٹ ہے 1848.86 میٹر یا 29.023 فٹ تو مانٹ ایوریسٹ جو نیپال میں واقع ہے تو یہ دنیا کی سب سے ہائیست مانٹین ہے تو حال ہی میں اس کا جو ہائٹ ہے وہ 0.86 میٹر جو ہے وہ زیادہ ہو گیا تھا تو نیپال اور چین نے اس کا جو ہائٹ ہے وہ کلکولیٹ کیا تھا تو ابھی اس کا جو نیو ہائٹ ہے وہ 1884.86 میٹر بن گیا ہے پریشن نمبر 19 ہے in which country archaeologists found the world's oldest animal care painting تو کس کنٹری میں archaeologists نے دنیا کی سب سے پورانی animal care painting جو ہے وہ دریافت کی پریشن کانسر ہے اندونیشیا اور یہ پینتگ جو ہے یہ پینتالیس پائنسو یہ پورانی ہے تو ارکل جسٹ کے مطابق یہ پینتگ پینتالیس پائنسو یہ پورانی ہے اور یہ کار پر دریافت کی ہے اندونیشیا میں آ رہے کانمہ پینتانمہ ٹوٹی ہے پینتانمہ ٹیار ہے پینتانمہ ہی پینتانمہ ٹیئی پینتانسوivatزaaS کانسر ہے پینتانمہ ٹی dassی لیورین زندگیڈ ہو رہے کنٹ کیانس رہے کانسر ہے پینتانمہ ٹی He پینتانمہ ٹیہیت کے دارے اور کید اینو کسٹی اس موح ال kä trave وخوات تکھی تو حل میے پینتانمہ ٹراد اور ایکłe گز دارز کہ دیسٹ کپٹن کون ہے تو آپ لوگ اس کے لئے اوٹ کریں تو اس اوٹن کو امران خان نے جیتا تو مطلب دیسٹ کپٹن کے جو اوٹن ہوئی تھی تو وہ امران خان نے جیتی تھی امران خان جو پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر ہے question number 22 ہے which country supreme leader banned the government from importing covid-19 vaccine from the US and UK تو اس country کے supreme leader نے covid-19 کے جو vaccine ہے اس کو ban کیا USA اور UK سے import کرنے کے لئے یہ مطلب کہ USA اور UK سے وہ country جو covid-19 کے vaccine ہے وہ import نہیں کرے گی تو ایران کے جو supreme leader ہے جس کا نام ہے علی حمینی تو حال ہی میں انہوں نے US اور UK کے جو covid-19 کے vaccine ہے اس کو ban کیا question number 23 ہے which social media platform permanently banned president Trump account on 8 جنوری 2021 تو کیس سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے صدر ٹرمپ کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ 8 جنوری 2021 کو ban کیا مطلب ڈیلیڈ کیا تو اس کا انصر ہے ٹویٹر ہے تو ٹویٹر نے حال ہی میں 8 جنوری 2021 کو امریکہ کے جو سابق صدر ٹرمپ تو اس کا جو ایکاؤنٹ ہے اس کو ban کیا question number 24 ہے ہو بھی کم ورلڈ ریچیسٹ پرسن ان ٹوینٹی ٹوینٹی ون 2021 میں سب سے ریچیسٹ پرسن کون بنے تو اس کا نام ہے Elon Musk question number 25 ہے European Union signed new investment treaty with which country European Union نے حال ہی میں چھائیاں کے ساتھ new investment treaty sign کیا question number 26 ہے which cricket team become the world number one cricket test team for the first time in history تو ہیسٹی میں پہلی مرتبہ کس کنٹری کی جو کریکر ٹیم ہے وہ تیسٹ میں پہلے نمبر پر آئی ہے تو اس کا انصر ہے نیوزیلینڈ question number 27 ہے which country hosted 41 session of the gulf cooperation council سمیٹا تو گلف cooperation council کا جو 41 سیشن حال ہی میں ہوا تھا تو اس کی مذبانی کیس کنٹری میں کی تھی تو اس کی مذبانی ساؤتھ آریبیا نے کی تھیا ساؤتھ آریبیا نے گلف cooperation council کی مذبانی دس مرتبہ کی ہے حال ہی میں جو 41 سیشن ہوا تھا اس کا اور پہلے بھی نو مرتبہ ساؤتھ آریبیا جو ہے اس کی مذبانی کر چکا ہے تو 40 session جو حال ہی میں گلف cooperation council کا ہوا تھا تو یہ 5 جنوری 2021 کو سعودی عرب میں ہوا تھا تو یہاں پر گلف cooperation council کی بات ہوئی ہے تو گلف cooperation council جو ہے یہ 1981 میں اس کا قیام ہوا تھا اس کے total 6 member countries ہیں جو کہ only گلف countries اس میں آتے ہیں UAE، ساؤتھ آریبیا، قطر، اومان، قویت اور بہرینہ گلف cooperation council کے members ہیں question number 28 ہے ساؤتھ آریبیا نے حال ہی میں قطر کے ساتھ اپنے جو بارڈر ہے وہ 3 سال بعد اپن کیا مطلب ہے 3 سال تک ساؤتھ آریب اور قطر کے درمیان جو لینڈ بارڈر ہے وہ بنتے ہیں لیکن حال ہی میں یہ اپن ہو گئے دونوں countries کے درمیانوں تو دونوں countries کے جو تعلقات تھے وہ کیوں خراب ہوئے تھے اس لئے خراب ہوئے تھے کیونکہ قطر جو ہے سعودی عرب کا کہنا تھا کہ قطر جو ہے یہ ٹیوریسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ٹیوریسٹ گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایران کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں تو اس وجہ سے ساؤتھ آریبیا اور قطر کے تعلقات ٹیک نہیں تھے لیکن 3 سال بعد ابھی اس کے تعلقات ٹیک ہو گئے ہیں اور لینڈ بارڈر جو ہے دونوں کنٹیز کے اوپن ہو گئے ہیں ایک دوسرے کیلئے قیشہ نمبر 29 ہے The US Congress has passed a bill named after Malala Yousafzai aimed at expending the number of scholarship to women in Pakistan US Congress نے recently ایک bill passed کیا Malala Yousafzai کے نام سے تو اس bill کے ترو پاکستانی women جو ہے وہ تو امریکہ میں scholarship کے لیے جا سکتے ہیں قیشہ نمبر 30 ہے Pfizer which recently produced COVID-19 vaccine is an American pharmaceutical company جس نے COVID-19 کی ویکسین کو حال ہی میں تیار کیا تو یہ کیس کنٹری کی کمٹی ہے امریکہ کی قیشہ نمبر 31 ہے Who has been ranked Who has been named Is the ICC Men's 220 Cracketer of the Decade ICC Men's 220 Cracketer of the Decade کیس کو چھنا گیا تو اس کا نام ہے راشیت خان جو افغان کرکٹ ٹیم کے پلیر ہے قیشہ نمبر 32 ہے Who has been named Is the ICC Male Cracketer of the Decade And ODI Cracketer of the Decade تو ICC Male Cracketer of the Decade And ODI Cracketer of the Decade Viraat Kohli کو چھنا گیا Viraat Kohli Andean Cracket Player ہے قیشہ نمبر 33 And last question of the video According to Dutch consulting team 270 The number of people killed in large commercial airplane crushed in 2020 stood at 299 worldwide تو اس کانس راتا ہے 299 تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ